سویگی بن رہے ہوتے ہو بھئی وہ ہلی چیز یہاں بھی بلکل بھی نہ لے کے آنا میرا یوکے میں پہلا جمعہ شیٹ یار کلکولیٹر کمال آئے ہی نہیں اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سارے امید کہ تو سارے فٹ ہوں گے آج ہے جمعہ اور آپ کو بات بتاتا ہوں اب مجھے اچھا تر ہی لگ رہا بتاتے ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ میرا یوکے میں یہ پہلا جمعہ ہے کیونکہ جب سے میں دن آئے ہوں مجھے دو تین مہینے ہو گئے ہیں جس تن جمعہ ہوتا تھا اس تن میری کلاس ہوتی تھی بارہ بجے بارہ سالے کے تین بھائی تھی مسجد جو میرے سے تھی وہ کوئی آدھے گھنٹے دسٹنس پہ تھی لیکن کلاس سے مسجد میں جانا اور پھر مسجد سے واپس آنا کوئی گھنٹے کا ٹائم لگ جانا تھا ٹیچر کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یار میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں ابھی کیونکہ چل بھی چھوٹیاں تو میں نے سوچا کہ یار آج تمہیں جمعہ پڑھ سکتا ہوں تو ہم نے سوچا کہ آج ہم جمعہ پڑھنے چلتے ہیں کیونکہ میرا یوکے میں پہلا جمعہ ہے اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے وہ بھئی نے تین جمعہ مسجد کر دیا ہے ہی دارہ اسلام سے باہر ہو گیا بھئی نہیں پڑھ سکتا تھا صرف پلیس دائر بس ٹاپ پہ آگے اپنے پڑھے ہوں بس کا ویٹ کر رہا ہوں وہ لکھا ہوا ہے ایک بس وہ میرے مطابق آئے ہیں جب میں گوگل میپس پہ دیکھ رہا تھا کہ اس ایریا میں نے کہیں پہ مسجد جائے لیکن آپ یہ در کی مسجدوں سے پتہ بھی نہیں رہے کیونکہ نہ تو وہ منار ہوتا ہے نہ تو وہ دنبر ہوتا ہے تو میں ابھی ذرا تھوڑا سانے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی مسجد کہا ہوں نہیں بھئی مسجد مل گئی بھئی وہ ایک ہلکا سا مل سب سا گمبت نظر آیا ہے یہ مسجد ہے اعتماد المسلمین بنگلہ دیش مسجد مہار ترمتے ہیں مسجد مدہ مل گئی ہے چلو پیچھے ہلکا سا کمبت مدہ مل گئی ہے میں نے نشانی رکھی ہوئے بھئی امام پہ چلتے ہیں مسجد جمعہ پڑھنے میں ٹائم ہو رہا جمعہ پڑھ رہے ہیں جمعہ پڑھ رہے ہیں ہم نے اپنا ایمان تازہ کر لی ہماری روح بھی تازہ ہوگی ہے کہ آج ہم نے اتنے دنوں بعد جمعہ پڑھا ہے وہ بھی یوکے میں آکے بڑا اچھا لگا ہے پیٹ ہمارا اسٹم بالکل خالی ہے صبح اٹھا ہوں اور میں نے کہا بھئی آج جمعہ پڑھنا ہے نکلو نکلو پھر جاتے ہیں واپس روم کی طرف کچھ پہلے کھاتے پیتے ہیں فیٹ میں کچھ ہوتے ہیں پھر ہم آج بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جنوری انٹیک میں یوکے آ رہے ہیں ان کو تھوڑی ٹپ شپ دیتے ہیں پیسے بچانے کی وہ ٹپ شپ دیتے ہیں ہاں تو بھائی لوگ جو لوگ جنوری انٹیک میں یوکے آ رہے ہیں بھائی ان کے لئے کچھ ٹپس بتانے لگا ہے جو غلطیاں ہم سے ہوئی جو ہمیں نہیں پتا تھی کیونکہ مجھے پتا نہیں تھی کچھ چیزوں کا لیکن میں آپ بتاتا ہوں آگے ان لوگوں کو ستھوڑات ان کے لئے ہلپ ہو جائے کوئی پینسر اٹھالو اپنی بھائی آپ کو چیزیں بتانے لگا ہے یہ لازمی لے کے آنی ہے بغیر اگر آپ یوکی آئے تو بڑے آپ کو ٹینشنیں پڑھنا شروع دیں گے نوٹبوک اٹھاؤ اور شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے لے کے آنی ہے وہ ہے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اور ڈرائیونگ لائسنس آپ نے سادے والا نہیں لے کے آنا ڈرائیونگ لائسنس آپ نے انٹرنیشنل لے کے آنا ہے بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ یوکی کے اندر آپ گاڑی چلا ہی نہیں سکتے پاپستان میں ایسا تھا میں گھوم کے ہوں کیونکہ وہاں پہ ایسا جب تک کوئی وائلیشن نہیں کرتے تھے پھر بھی وہ لائسنس والا کانی ختم ہو جاتی تھی کوئی آفنس نہیں تھا وہ چلان کر دیتا تھا لائسنس نہیں ہے تو چلان ہو جاتا تھا یہاں بھئی کرمنل آفنس آپ گاڑی چلائی نہیں سکتی کیونکہ انشورنس آپ انشورنس نہیں کروا سکتے اور جب انشورنس نہیں ہے تو گاڑی نہیں چل سکتی یہاں پہ تو اپنی لائسنس لے کے آنا لائسنس کا فائدہ یہ ہے اپنی لائسنس پر آور بھی لے رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کا آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اب میں ابھی یہاں پہ گاڑی نہیں چلا رہا میں سوچ رہا تھا کہ میں گاڑی لے لوں بٹ میں نے ابھی اس پر جیسے نہیں لی کیونکہ نیکس مند میرے exam ہے اور فیب تک میرا ایسا یہ کا بیت بھی بان کیا جائے گا تو میں نے کہا کہ فیب کے بعد لے لوں گا بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے پاس لائسنس ہے میں کسی بھی ٹائم لے سکتا ہوں لیکن جب آپ کے بعد لائسنس ہی نہیں ہوگا تو آپ گاڑی کیسے چلا ہو کیونکہ انٹرنیشنل لائسنس پر آپ ایک سال تک یوکے میں گاڑی چلا سکتے ہو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنا لائسنس نہیں لے کیا اب ان کو یوکے کا لائسنس چاہیئے تھا تو یوکے کے لائسنس کا ایک پوسیجر ہے آپ نے پہلے پرویشنل بک کرنا ہوتا ہے آپ نے پہلے تھیوری بک کرنی ہوتی ہے پھر آپ نے پریکٹیکل دینا ہوتا ہے اس کو ٹائم لگ جاتا ہے پاکستان والا سین نہیں ہے کسی جانے والے کو بولو لائسنس بنواد ہو پیسے یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہو انٹرنیشنل ٹائونگ لائسنس اپنا لازمی لے کے آنا اس کے بعد کریکٹر سرٹیفیکیٹ لازمی لے کے آنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منسٹریو فورن افیر سے اٹیسٹیڈ پہ ہونا چاہیئے میں نہیں کروا کے آیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا پھر بھی آپ کروا لو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کروا لو اچھا رہے گا کوئی اس پر نقصان نہیں ہے بجائے کہ اگر ادھر آ کے پھر آپ کو کچھ جگہوں پہ بولیں نہیں نہیں یہ ٹیسٹ کرواؤ تو پھر یہاں سے آپ ایمبشی جمع کراؤ کہ وہ آپ سے پچیس تیس پاؤنڈ لے گا پھر رفتے بعد وہ ٹیسٹ ہو کے آئے گا تو بہتر ہے کروا کے ہو تیسری چیز جو آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے بھائی پاسپورٹ سائنس پکچرز نہیں ہوتی وہ لے کہ وہ یہاں پہ بہت ایکسپنسیو ہیں مالب چار تصویریں پاسپورٹ سائز کی یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں آٹھ ہے دس پاؤنڈ کی ٹھیک ہے آپ کو یہ بتا آٹھ دس پاؤنڈ پاکستان میں وہ سو تصویریں بن جائیں گے تو چودہ پندرہ اپنی وائٹ بیگراؤنڈ میں پاسپورٹ پکچرز لے آنا اور چودہ پندرہ ہی اپنے ساتھ بلو بیگراؤنڈ میں پکچرز لے آنا چوتھی چیز جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنی ہے وہ ہے فریمنگ مشین یہاں پہ جو بارپر ہے وہ ایکسپنسیو ہے اپنے ساتھ دو تین نوٹ بکس جس کو ہم ریجسٹر نہیں کہتے ہوتے پاکستان میں کیونکہ یہاں پہ ریجسٹر آپ کو ملے گا نارمل ریجسٹر ملتا ہے چار پانچ پاؤنڈ اور پاکستان میں ریجسٹر ملتا ہے دو سو تین سو روپے تو دو تین اپنے ساتھ ریجسٹر لے آنا کیونکہ بھئی انویسٹری میں پڑھنا بھی آئے تو نوٹ ڈاؤن کرنی ہوتی ہے چیزیں ریجسٹر بھی اپنے ساتھ لے آنا پینسل باپوائنٹ شاہد دو تین وہ اٹھا کے لے آنا اور کلکولیٹر لازمی لے کے آنا جن لوگوں کے سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں کلکولیشن ہیں موستی ہر سبجیکٹ میں کلکولیشن ہوتی ہے کلکولیٹر بھائی اپنے ساتھ لے کے آنا مجھے تو ادھر آکھا تھا اوہ شیٹ کلکولیٹر ملائے ہی نہیں میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کلکولیٹر چاہیے ہوگا جبکہ میری فائنانس کی ڈگری ہے فائنانس میں تو کلکولیٹر بہت سافت ضرورت ہوتی ہے مجھے نہیں مجھے میرا کلکولیٹر نہیں لے کے اپنے ساتھ پیننے کے لیے ساتھ لگج بیگ میں کیونکہ نارملی دیکھیں جس بھی ائرلائن سے آپ ٹکٹ بک کروائیں گے تو آپ کو لگج کا آلاؤنس ملتا ہے پچیس کے جی، تیس کے جی، پینتیس کے جی ایمریٹس کی کچھ آفر جس میں آپ کو فوٹی کے جی بھی ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ڈال دینی ہے آپ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ یہاں پر ہامفہ لے آتے ہیں وہ یوز تک نہیں ہوتی جیسے پاکستان سے کوئی بھی گرمیوں کے کپڑے اپنے ساتھ نہ لے کے آنا ٹھیک ہے کیونکہ جو ہمارے والے گرمیوں کے کپڑے ہیں اس طرح کی گرمی فی لال نہیں ہے اب جو جنوری انٹیک میں آ رہے ہیں بھائی ان کے لئے تو سردیوں کی آئٹم ٹھیک ہے فرسٹ اف آل کوئی ہاف لیف چیز اپنے ساتھ نہ لے کے آنا ایکسپٹ ایک دو رات کو پہن کے سونے والی شرٹس صرف دو دو شرٹس لے کے آنا اپنے ساتھ سردیوں کے آئٹم لے کے کے آنے ہیں یہ در کے جو ونٹر ویرز کی چیزیں ہیں جو ہوا بہت تیز چلتی ہے تو آپ نے ایسی چیز لے کے آنے ہیں جو ہوا بہت تیز چلتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک جیکٹ یہ ایک نارمل سا ہوا بہت تیز چلتی ہے پفر جیکٹ کیونکہ اس کے اندر پلیسٹر بغیرہ ہوتا ہے جو آپ کو ہیٹ باہر ہی جانے دیتا ہے گرم رکھتا ہے اور یہ ہوا کو بھی اندر نہیں آنا بہتا ایک سینڈرڈ یہ ہے یہ بھی اٹھا لو یہ یہاں سے بھی مل جائے گا لیکن اگر ادھر سے لے سکتے ہو تو لے لینا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں سب نے یہی پہنا ہوگا پھر ایک یہ والا ہے یہ اس سیم وہی چیز ہے بٹ یہ تھوڑا لانگ کوٹ ہے کیونکہ اکثر بارش پر آ رہی ہوتی ہے یا آپ کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح کی بھی چیز چاہی ہوتی ہے یہ بھی یہاں سے مل جاتا ہے بٹ لے سکتے ہو وہاں سے تو لے آنا کیونکہ جب ائرپورٹ سے نکلو کے بھائے لیے آپ نے اس طرح کی سویٹ شرٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں آپ نے اس طرح کی سویٹ شرٹس لے لینے چھوٹے بتلے والے سویٹرس لے لینے اوپر تو آپ کی ہوتی ہے جیکٹ نورمالی یہ ہوتا ہے کہ آپ جدر بھی جاتے ہو نا ادھر جا کے آپ جیکٹ اتار دیتے ہو کیونکہ اندر بیٹھے بیٹھے نا پھر گرمی لگنا شروع ہوتی ہے تو اس کے نیچے پھر اس طرح کی شرٹس ہوتی ہیں جینز اپنے ساتھ تین چار لے کے آنا جینز یہ بہت ایکسپنسیر ہے دو تین بریس پینٹس لے آنا دو تین کارٹن جینز لے آنا اپنے ساتھ یہاں پہ کپڑے گندے نہیں ہوتے ہیں آپ یہاں پہ لوگوں کو دیکھو کہ وہ دو دو جینز میں پورا پورا سال گزار دیتے ہیں کیونکہ پہلی بات کپڑے گندے نہیں ہوتے ہیں سیکنڈ بات کوئی آپ کو جج بھی نہیں کر رہا ہوتا آپ کو دیکھتا ہے آپ نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا پہنے والی چیز ہے سب سے پہلے آگی سوکس سوکس آپ نے پاکستان میں نہیں ہوتی انکل سوکس چلی تھی پتلی سی کٹنز جہاں سے آپ کے انکل نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے بڑے سویک ہی بن رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بلکل بھی نہ لے کے آنا اتنی ٹھنڈ لگے گی اتنی ٹھنڈ لگے گی کہ بھائی فیشن گیا گھاڑ میں پاؤں بچوں کیونکہ پاؤں سے بھائی سردی جاتی ہے اندر سوکس آپ نے لے کے آنی ہے کہ گول والی سوکس لے لو موٹی سوکس سردیوں والی نہیں ہوتی موٹی سوکس لے کے آنی ہے اور کوشش کرنا بھائی انکل والی نہ لے کے آنا میں دو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا یہ فیشن کے چکر میں لیکن بھائی وہ میں نے ایک دفعہ بھی پہنی ہے اس کے بعد میں نے وہ سوکس پہنی ہی نہیں کیوں بھائی تنی سخت ٹھنڈ لگتی ہے اس میں اور وہ ہوتی اتنی پتلی ہے نا تو پاؤں گرم کرتی ہیں اور اوپر سے ہوتی بھی وہ انکل تاکیاں اور پوری ٹانگیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ تو بالکل بھی نہ لے کے آنا اپنے ساتھ اوپر اوڑنے کے لیے کمبل رضائیاں شاہیاں اپنے ساتھ نہ لے کے آنا وہ ادھر مل جاتا ہے ٹھیک ہے ایزی ملتا ہے اور اس اسٹی پرائی سے ملتا ہے اور یہاں ایک والیٹی کا تو جو میرے ساتھ ہوا مسئلہ بھئی یہاں پر ایک پورے یوکے میں سوچ جو ہوتا ہے نا وہ ایک سٹینڈڈ سوچ ہوتا ہے تین پنز والا ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ کے لیپ ٹوپس میں یا کچھ الیکٹر اپلائنس کے ساتھ وہ ایک ڈاپٹر ٹائر کو سوچ ہوتا ہے جس میں ایک دو تین ایسے تین کر کے وہ اس طرح ہوتے ہیں بھئی پورے یوکے میں وہ سوچ ہے پاکستان میں ایک گھر میں جاؤ ادھر لیڈر سوچ ہے ادھر لیڈر سوچ ہے ادھر لیڈر سوچ ہے تین مو والا ہے وہ دو مو والا ہے یہ وہ یہاں پہ سٹینڈڈ سوچ ہے اب جن کی جن کے کرپنٹس لیٹھو موبائل کا چارجر لیپ ٹاپ کا چارجر لوڈ رائر ہو گیا کوئی بھی لیکٹر اپلائنس جو آپ یوز کرتے ہیں ان کے تو اگر آپ کے جو چارجنگ پنز ہیں وہ اگر تو 3 پن والے ہیں بھئی ایزی ہو جو تینشن پری ہو جو مزے ہیں تمہارے اب جن کے 2 پن کی ہیں یا وہ پتلی پن والے ہیں بھئی 3 پن والا ایک کنورٹر اپنے ساتھ لے کے آنا ٹھیک ہے کیونکہ بھئی یہاں پہ آپ جو مرضی کر لو اس سٹینڈڈ سوچ کے علاوہ اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے پورے یوکے میں کوئی سوچ نہیں ہے تو اپنے ساتھ 3 پن والا کنورٹر ایک اب آپ ساروں کو یہ تو تو بتا ہوا کہ یوکے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ سارے آپ لوگ یہ کام کرو گے کہ اپنے ساتھ امبریلا بھی لے کے آ رہے ہوگے تو بھئی امبریلا پاکستان سے نہ لے کے آنا اس کی ریزن کیا ہے کہ پاکستانی سٹینڈڈ کی امبریلا ہے وہ بارش تو روک لیتی ہے لیکن وہ یہاں کی ونڈ برداشت نہیں کر سکتی تو امبریلا آپ نے یہاں آ کے لینے ہیں ایرس ہستی ہوتی ہے پانچ دس پاؤنڈ کے اندر اندر آپ کو امبریلا مل جاتی اچھی والی تو امبریلا آپ نے ادھر سے آ کے لینے ہو پاکستان سے لے کے آنا میں لے کے آئے تھا پاکستان سے لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں تھا پاکستان کی امبریلا صرف بارش سے آپ کو بچانے کے لیے ہوتی ہے ونڈ نہیں روک سکتی تو یہاں پہ بہت ہر ٹائم ہی ونڈ چل رہی ہوتی ہے بارش ہلکی ہوتی ہے ونڈ بہت تیز چل رہی ہے جس میں آئل چکن آلو پیاس ٹوماتر چیز انڈے دودھ یہ لٹم بٹم چیزیں ڈال کے تو میرا ای ٹھنک سو ٹوٹل بل بنا تھا ٹونٹی ٹو پاونڈس اس کے لیے بھائی اور اس طرح کرنا اپنے ساتھ اپنے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ایچ این افزنگ سی وی ایکسپیرینس لیٹر لے آنا کیونکہ آپ کے ایک سار میں جب دگری کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ نے جاب اپلائی کرنی ہے آپ کو پیس ٹبلیو مل رہا ہوگا جو چیز آپ نے باب میں مانگوانی ہے ابھی ساتھ لے آنا کیونکہ پیپر کا آپ کو بتا ہے سچ کوئی بدن نہیں ہوتا شوز اپنے ساتھ آپ نے وہ لے کے آنے ہیں جن کا سوفٹ سول ہو ٹھیک ہے نیچے جیسے سکیچر سٹائب کے شوز ہوتے ہیں رنرز کے رنرز ہوتے ہیں جن کو آپ پہنچ کے کافی لمبا چل سکتے ہیں اس طرح کا اپنے ساتھ ایک پیر لازمی لے کے آنا کیونکہ بھئی یہاں پہ اگر سخت سول والے شوز کے ساتھ آپ چل رہے ہونا تو آپ کے پاؤں میں چھالے پاڑ جائیں گے یہ تھی کچھ چیزیں جو یوکے میں جب بندہ آتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتی جو بھی نہیں پتا تھی میں کچھ اپنے ساتھ ایکسٹر چیزیں بھی اٹھا کے لے آیا جو اندھر یوز نہیں تھی پھر کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں لے کے نہیں آیا پھر میں نے بعد میں مانگوائی تو یار میک شکرنا کہ جو اسنشلز ہم اپنے ساتھ لے کیا ہو اور جو غیر ذری چیزیں وہاں پہ چھوڑ کیا ہو پھر ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا حیال رکھنا یار لائک اور سبسکرائب کر دینا